پریہ نے جو کچھ بھی کیا بیٹی اس کا باغل پر نہیں تھا اس کی ممتہ تھی کسی بھی ماں کے لیے اس کے بچے سے دور رہنے سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتا پر پاپا ماں تو ماں ہوتی ہے نا پھر سزا کیوں بیٹی لوگوں کا ماننا ہے یہ اکثر بچے سزا کا نمت ہو جاتے ہیں لیکن یہ انسان کے کرموں کا پھلی تو ہے تو اسے بہت سی پریشانیاں اپنے بچوں کے مادیم سے ہی بھگتنی پڑتی ہے روشن تو خیر حالات کا شکر ہو گیا لیکن اپنے بچوں کو ہی دیکھو بچپن میں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا اور نہ ہی انہیں پالنے والے ایسے تھے پیٹی بڑے تو ہمیشہ بچوں کو امرت پلانا چاہتے ہیں پتہ نہیں کب اور کیسے یہ امرت وشم پتل چلتا ہے پاپا جب سلم بھابی کی حالات اکتی بڑے ہیں تو پھر پریہ بھابی پر کیا گزر رہی ہوگی بیٹی پتہ نہیں پریہ کو یہ پریشانیاں کب تک چھیلنی پڑے گی ایک ایک کر کے جو ہاتھ سے اس کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں کوئی بھی انسان ٹوٹ سکتا ہے اب بکل اور سجادہ سے تو کسی فیور کی امید کی نہیں جا سکتی ہے ہاں آپ کسی موڑ پر حالات یا قانون ہی روشن کو واپس لائیں تو لاسکتے ہیں بیٹی تب تک کتنا اچھا ہوتا کہ سب مل کر سومن اور پریہ کو سبھالتے لیکن یہ بھی ممکن نہیں لگتا ہے بیٹی اس وقت سومن اور پریہ کو ہمت اور حاصلے کی ضرورت ہے میں سومن کو سبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تم پریہ کے ساتھ بات کر گئے مل کر اس کا حاصلہ ملہ ہے